چھوٹا اور اہمترین سبب جس کی وجہ سے آج اس موضوع کو یقیار کرنے کی ضرورت پیشنالی بننے کو وہ چھوٹا سبب موبائل، سیل فون اور انٹرنیٹ کی دیتے ہیں جیسے کیسے زمان بدل کر آئے ہیں انسانی زندگی کے معیار اور انسانی زندگی کی ضرورتیں بڑھتا جائے ہیں انسانی زندگی کی ضرورتیں بڑھتا جائے ہیں پہلے ہم ایک محلے میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی محلے پہ سو گھر ہے تو سو گھر میں سے دو گھر میں ایسی ہوتے ہیں کہ بھئی جو بہت زیادہ معذار ہو اور احساب ہو احساب ہو احساب ہو ہی لگا اور اب ضرورت کا گناہ بڑھتا جا رہا ہے تو سو گھر میں سے سیلیٹی فائل گھر میں ہم ایسی آ چکے ہیں کہ ضرورت کا محلے پہلے گا تو موبائل فون یہ بھی ہماری زندگی کے ضرورت میں تاخل ہو چکا لیکن کسی چیز کا استعمال جائز ہے یا نا جائز ہے قرآن مجید نے اس کے بارے میں ہماری رنمائی کی نبی جی اور آپ سے یہ مسئلہ دریافت کرتے ہیں کہ شرام اور جواب ہلنا کیسا ہے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ اس میں بہت بڑا کناہ ہے لیکن کچھ فائزے بھی اور حضور یہ بتایا کہ آپ کسی بھی چیز کے جائز اور نا جائز ہونے میں یہ دیکھ لو کہ اس کے فائدے زیادہ ہیں یا اس کے نوستان زیادہ ہیں شرام اور جوئے کے نوستان زیادہ ہیں فائدے کم ہیں اس میں وہ ہرا تو ہمیں شریعت نے یہ حضور بتا دیا کہ آپ ہمیں اس چیز کو دیکھ لیں حضرت فرماتے ہیں جال میں داخل ہو چکے ہو اب اللہ ہی حفاظت کرے جو اس جال سے واپس آتا ایک زمانے میں بے حیائی پھیلانے کے لیے امتنا میں میوزک آئی کہ نوجوان میوزک سن کر بے حیائی کی طرف چلے پڑتا تھا پھر ٹی وی اور پکچر اور فیلمیں اور اب انٹرنیٹ اور سیل فون نے اسی جگہ لے لی اور بار بار کے بعد اس کی جانتی ہے کہ سریعوں میں بے حیائی کے اتنے اصباب اتنی تیزی کے ساتھ بے حیائی پھیل جائے ایسا کوئی آدھا اکتر اجاب نہیں ہوا تھا پشلے پچاس اور پچیس سال میں اور تیس سال میں بیس سال میں یہ انٹرنیٹ کے ذریعے اور موبائل کے ذریعے بے حیائی جس دیزی کے ساتھ بھیلی ہے ایسا کوئی آدھا اس سے پہلے نہیں آیا اور ہم اس نے جو بے حیائی بھیلائی الامان و جو خیس بیتوزہ کا تواف چل رہا ہے اس دوران بھی ایک نوجوان کو دیکھا کہ تواف کر رہا ہے اور دوران نے تواف اپنی گل پرینڈ سے پون پر سیل فون پر بار کر رہا ہے کیا اس کا تواف ہو رہا ہے اور ایسی ضرورت کی چیز اس کو بنا دی گئی زندگی کا ایسا لازمہ بنا دیا گیا کہ فقید سے فقید بھی موبائل استعمال کر رہا ہے فقید دھر پر ماننے رہا ہے کہ کچھ کھانا دے دو بہت بھوک رہی ہے تو پاس کے چاول دے دو یا بھی سالن بننے میں تھوڑ ٹائم لگے گا تو پاس چاول دے دو سالن بن جائے تو وارسیف میسج کر دینا فقید بھول رہا ہے کہ وارسیف میسج کر دینا آکے سالن لے جاؤں کھانے کے لالے پڑے ہوئے لیکن فون اور وارسیف اس کے پاس ہے اور گولرے ٹیکس کر دینا وارسیف کر دینا کہ سالن بن گیا ہے میں آکے لے کے جاؤں یہ اس وقت ہاتھ ہو چکا ہے انٹرنیٹ موبائل سیل فون سے ہماری زندگیوں میں کیا کیا چینجی آئی ہے کیا کیا تبدیلی آئی ہے اس کا ایک جائزہ ہم لیتے ہیں اس کے نقصانہ ہماری زندگی میں کیا کیا آئے ہیں نمبر ایک ترکیق سا نقصانہ سمجھئے نمبر ایک فوٹوز اور ویڈیوز ایسے ہترناک مناظر اور ڈینجرس سین ہم دیتے ہیں کہ پورا جگہ برمہ میں ایسا ہوا پورا جگہ ایسا ہوا یہ ہترناس سین دیکھ دیکھ کر ہمارے دل کی نرمی سختی سے بدل گئی دل سخت ہو گئی ایک وقت کسی یہ بینجر منظر کو دیکھنے کی تابت نہیں ہوتی اب بچہ بچہ بھی آرام سے دیکھ لیتا ہے اس کا دل اتنا سخت ہو گئی تو دل کی سختی اس سے پیدا ہو دوسری بات سلا رکھنی رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلو یہ سلا پہ ختم ہو گئی اید کا دین آیا ایک مرتبہ لکھنے کی ضرورت پیش آئی اید مبارک اور پورے خاندہ میں اید مبارک کا میسیج فرمال ہو گیا سلا رہنی کا ہم ادا ہو گیا یہ سلا رہنی فرمالیٹیز میں بدل گئی بس دیکھ میسیج کر دیا سلا رہنی کا ہم ادا ہو گیا سلا رہنی کا سوا اس نے برباد کرتا ہے تیسرا نقصان غیبر کرنے کا آسان ذریعہ ہے چونترا نقصان غیبر یعنی اس میں وہ برائی ہے تو وہ جیبر ہے چونترا نقصان بغدان کے سامنے والے میں وہ بات نہیں ہے پھر اس کے ذمہ میں وہ بات لگائی جا رہی ہے اس پر بغدان بازا جا رہا ہے اور پانچوہ سب سے بڑا اہم ترین نقصان اس انٹرنیٹ کی دنیا سے لوگ اور عوام میں یہ بڑا ہے اللہ حکول عزت نے اللہ انجید میں ارشاق کرمایا وَلَّذِينَهُ عَنِي لَوْوِ مُعْعِزُونَ کامیاب ایمان والے وہ لوگ ہیں جو لَوْو زیر بچتے ہیں کنارہ کشتے ہیں لَوْو کام کس کو بھلتے ہیں لَوْو کی تحرید کیا ہے ہماری تبریز کے شئے نمبر میں ہے لَا یعنی اسی کو لَوْو کہتے ہیں لَا یعنی اور لَوْو کا چا مختلف ہوتا ہے ایسا کام جس سے نہ دنیا کا پائدہ ہو نہ دین کا پائدہ ہو ایسے کام کو لَوْو اور لَا یعنی کہتے ہیں تو کامیاب ایمان والوں کی صفات میں کامیاب ایمان والوں وہ ہیں جو لَا یعنی سے بچتے ہیں قرآن محقیق میں اللہ حکول عزت نے ایک جگہ منافعین کی بارے میں فرمایا منافعین کے عادت بخل کرما منافعین جس کو کہتے ہیں جس کے دل میں قبر و چھپا ہوا ہو ایمان کی شعبہ سی کرتا ہو اس کو منافعین کہتے ہیں ان کے بارے نے اللہ حزت قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا جَاؤُمْ میرے دوستوں ذرا دوست بھی فرمایا وَإِذَا جَاؤُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ اَبِنُ خَوْتِ اَذَاقُ بِ کہ جب منافعین کے پاس کوئی میسے جاتا ہے کوئی خبر آتی ہے امن کی چین کی سکون کی شانتی کی حضیل خوف بھی یا در کی دہشت کی ڈینجر کوئی خبر آتی ہے ادنا لوگ بھی اس کو پھیلا دیتے ہیں پوری دنیا میں عام کر دیتے ہیں تحقیق نہیں کر دیتے ہیں بلا تحقیق کے اس کو پھیلا دیتے ہیں ریوڈیو اور بیوی سے لڑنگے پھل کر پوری دنیا میں اس کو پھیلا دیتے ہیں یہ منافعین کی صحت قرآن مجید میں جلا دباد الرحمان اللہ کے بندوں کی صفت ذکر فرمائے اذا دوبتی روپ آیات رب بھی ہیں جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیتیں دلاوت کی جاتی ہیں لَبْ يَفِرُّ عَلَيْهَا سُمَّمْ وَعُنْيَانَا وہ اوپر بہرے اور اندےوں کے گرتے نہیں تو کیا کرتے ہیں تحقیق کرتے ہیں سرچ کرتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں اگل کا صحیح استعمال کرتے ہیں اللہ والوں سے پوچھتے ہیں غلما سے پوچھتے ہیں کہ اس کا صحیح مطلب کیا ہے سمجھنے کے بعد پھر لوگوں کو آگے پہنچانے ہیں اندے بہرے اور موقع کو کافیر گر گیا تھا نبی کریم علیہ السلام کا ارشادِ گرامی مَنْ قَلَبْ عَلَيْهِ مُتَعَامِذًا فَلْيَتَبَوْوْا مَعَلَهُ مِنَا آج کیا ہو رہا ہے بس وارس ایپ پر تیلی گرام پر کوئی اسلامی حوالے سے میسج آیا اُمیوں میں کھجلیاں شروع ہو جاتی کہ جب تک پچاس لوگوں کو میسج نہیں ملیوں گا میری اُمیوں بھی کھجلیاں تحقیق کا کوئی جنبات بات صحیح ہے نہیں ہے مزروع و درد اور ڈر پیدا کرنے کی ضرورت ہے نبی کریم علیہ السلام کا ارشادِ گرامی مَنْ قَلَبْ عَلَيْهِ مُتَعَامِذًا جس نے مجھ پر چھوٹ باندھا میری طرف ایسی بات کی نسبت کی جو بات میں نے نہیں کہیے اس کی نسبت میری طرف کی فَلْيَتَبَوْوَ مَعَدَوْا اِلَنَّا اس کو چاہیئے یہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بڑھا اللہ کو کیا دعا یہ اس کو دین دا کی سمجھتے صبح پر باروں کو بھیجو کوئی دوسخبری ملے گی ایسا ہوگا ویسا ہوگا جہنم بھرام ہو جائے گی جنر بھرام ہو جائے گی کیا یہ سب لوگ جنر کے ٹھکیدار بن گئے جہنم کا آنکھی بھرام پر ٹھکیدار بن گئے کہ سب کیلے فیستہ کر رہے ہیں جنر بھرام ہو جائے گی جنر بھرام ہو جائے گی نبی حریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو سنے وہ آگے بیان کر دے یہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے تو آج یہ نہیں ہو رہا ہے کہ پھلا بار پھلا بار پھلا بار اب یہ کام پر پھیلائی جا رہی ہے کہ سفر کے مہینے میں نوہ سر ہوتی ہے اب شغون ہوتا ہے یاد رہیے اسلام میں دین اور مہینے افزل اور عالی تو ہے کہ جمعہ کا دین عام دینوں کے مقابلے میں افزل ہے بہتر ہے سید الایام ہے رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے لیکن اسلام میں کوئی دین اب شغون نہیں ہے برا نہیں ہے منحوس نہیں ہے کہ بلک کا دین منحوس ہے یا سفر سفر المظفر کا مہینہ منحوس ہے اسلام میں اس کی کوئی منجائش نے یہ تو خیروں ٹھیکا ہے تو میرے بھلو ہو بھائیو اور جہاں جہاں تک یہ آباس پہنچیں دردمندان اپنی رہے کہ دین کا کوئی بھی پیدا اپنی اونی کے کھجلی کے جذبے سے آگے مت بھیجو جب تر تحقیق نہ کر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس آیا ہے سب سے پہلے میں بھیجوں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ اس کا میسے بہت اچھا ہوئے ہیں رہے بھائیو دین کے نام پر آج باطل تاپتیں کیا کیا مکسب کر رہی ہے کیا کیا خلط ملک ہو رہا ہے وہ ہمیں کچھ بتانا ہے پرانی مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد اگرامی ہے اِن جاہاکم فاسقن اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے بینہ بیگی کوئی خبر لے کر آئے فردبائیو اس کی تحقیق کرو اس کی جانس پڑھ جال کرو اگر کوئی مو کہے کہ بہت نئے آدمی نے بھیجا ہے بہت اللہ والے نے بھیجا ہے بھائیو یہاں نیکی اور تغمہ بھائی بات نہیں ہے تنقیق کی بات کہ یہ نبی عزیم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ نہیں جس طرح قرآن کی حفاظت ضروری ہے باقی ذاقت قرآن میں گز نہیں سکتی ہے کہ بھائی کوئی کسی عربی جملے کو بول دے گئے قرآن مجید کی آیت ہیں دنیا میں لاکھوں حفیزیں فورد پڑھ لے گئے کہ نہیں ہے قرآن مجید کی آیت نہیں کسی طرح مسلمان پر یہ بھی ضروری ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات فرموزات میں کوئی نکسپ کرنے کی کوشش کریں کوئی اور کی بات سرطہ کی بات میں ملانے کی کوشش کریں وہاں تحقیق ضروری ہے یہ ارناکہ نبی کا فرمان نہیں ہے تو یہ نقصان کیا ہو رہا ہے دین کے نام پر بیڈینی ہو رہی ہے بلا تحقیق کے میسجیس آگے بھیجے جائے یہ ہوا پانچوہ نقصان چھتا نقصان ذکر اللہ سے غفلت ہو رہی ہے اللہ کے ذکر کا موقع نہیں نہیں پا رات میں سورہ تبارک پڑھنا ہے سورہ واقعہ پڑھنا ہے اب وہی ٹائم وارسپ کو دینا پڑھ رہا ہے وہی ٹائم اس ہیل فون کو دینا پڑھ رہا ہے ذکر اللہ سے غفلت کا سبب ہے سانکوہ نو سان اولاد والدین کی شبقت سے محروم ہو گئے باپ ادھر لے کر کون بیٹا ہے ماں ادھر بیٹی ہے سب اپنے اپنے میں مشغول ہیں ماں باپ کی جو شبقت پیار اور تربیت اولاد کو ملنی چاہیے اولاد اس سے محروم ہو گئے ایک اسکول کا سچا باقیہ ہے ایکزام میں پیپر میں سوال یہ دیا گیا جیسے اسکول میں سوال کرتے ہیں کہ بچوں آج آپ کو ایک آرٹیکل لکھنا ہے ایک لے کر لکھنا ہے کہ آپ لوگ فیوچر میں کیا بننا چاہتے ہیں بچوں کے حسنہ افزائی کے لئے کہ وہ ایک تارگیٹ متعین کرے کہ مجھے آگے جا کر یہ بننا ہے تو یہ سوال نہیں آگیا کہ اس پر آرٹیکل لکھو جب وہ امتحان کا پیپر آیا اتفاق سے ایک بچے کی ماں وہی ٹیچر تھی اور ایکزام لینے والی تھی اس نے وہ آرٹیکل پڑا بھرونے لگی اپنے حسن کے پاس وہ آرٹیکل لے گئے کہ دیکھیں یہ بچے نے مضمون لکھا ہے اور اتفاق سے وہ ہمارا ہی بچہ ہے اس نے یہ لکھا ہے کہ میں پیپر آیا میں سمارٹ فون بننا چاہتا ہوں کہ میرے ماں باپ جو توجہ فون کو دے رہے کاش مجھے وہ توجہ نہیں لائی تو مجھے وہ شبت اور پیار نہیں لائی یہ اولاں ماں باپ کی شبت سے معلوم ہوئی یہ ساکھوہ نقصان ہے آٹھوہ نقصان یہ ہے کہ اولاں ماں باپ کی خدمت سے معلوم ہوگا پہلے زمانے میں غریب کے زمانے میں ہمارے نوجوانوں کو فکر رہتی ہے کہ دادا بھی ہے دادی بھی ہے دس منٹ رات میں دادا کا سر دباؤں گا پاؤں دباؤں گا دس منٹ دادی کی خدمت کروں گا دس منٹ ابباہ مہی کے پاس جاؤں گا یہ سب کی خدمت اب یہ سب چائیں فون کو دینا پڑھنا ایک ماں یہ کہہ رہی ہے جس سے چھلا نہیں جا رہا ہے بیٹا در آئے ایک گلاس پانی لانا آدھا گھنٹہ ہو گیا لیکن اس کا ویڈیو ختم نہیں ہو رہا ہے اس کا گیم ختم نہیں ہو رہا ہے امی آپ میرا جو گیم خراب کر دیتے ہیں اور ڈسکرم کر دیتے ہیں بیش بیٹ میں پانی مانگاتے ہیں ایک پانی لانا بارہ پندرہ سال کے بچے کے لئے دو بر ہو چکا ہے کہ وہ کیسے پانی لاتے ہیں جہاں آدھا آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ والی لان کی خدمت لیتی جی اب وہ خدمتیں پتل ہوتا یہ آٹوہ نخصان ہوا نوہ نخصان بے حیائی فہش اور ننگا پند چوہاں کا اصل موضوع ہے یہ اسی ہی دین انٹرنیٹ کی دین اور سیل فون کی دین سنگی رہا ہے کہ نوجوان جس نے اس میں کیا بے حیائی دیکھ رہی ہے کیا گندہ پندے جتنا دنیا بر کا گندہ پند ہو سکتا ہے وہ سب کچھ اس میں آ چکا ہے جوانی برباگ ہوئے اور دسوان حصان پوری گندگی موبائل میں بھری ہوئے ایک نوجوان کا انتقال ہوا اب ہمارے نوجوان بچے کیا کرتے ہیں ایسی سب گندی اپلیکیشن جس میں سب گندہ ہے اس میں پرسنل کوڈوٹ ڈال دیتے ہیں کہ کوئی کھول نہ سکے وہ نوجوان کا انتقال ہوا زندگی میں تو اس کے پون کو کسی نے ہاتھ لگا دیا تو خیامت ہو جائے ماباب نے دیکھ لیا اب اس کا انتقال ہوا وہ پون کسی اور کے پاس گیا پورا موبائل بے حیائی اور ننگے پند سے بھرا ہوا تھا وہ اپنی خبر پر کیا مجھے تھا مرنے کے بعد بھی وہ بے حیائی اس کے پون میں ہیں اب پتہ نہیں اس پون میں سے کب ہو جائے گی یا کب وہ پون فنا ہوگا یہ نقصان ہوگا ایک آخری نقصان موبائلتہ یہ ہے جاروہ نقصان قریبا کہ یہ موزرے سہر سہر کے لئے بھی بہت مقصان دے ہیں نگاہ کے لئے اس کی ریڈیشن کتنی خطرناک ہوتی بہت بڑے بڑے سوپٹویر انجینئر جو اپنے اپنے بچوں کے لئے پرسنل اسکولیں بناتے ہیں ایسے واقعات ہم نے سنے ہیں کہ یارہ سال کے عمل سے پہلے جب تک بچوں کی گروپ مکمل نہ ہو جائے اس سے پہلے ان کو کوئی الیکٹرک والا حالہ استعمال کرنے کی وہ اجازت نہیں دیتے ہیں اس سے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے لئے سانات کیا ہے یہاں تک ریسرچ ہے کہ اگر کسی نے کھانا کھانے کے دوران فون پر باگ کی اس کے ریڈیشن چلتے رہتے ہیں اور وہ ریڈیشن فون کے راستے سے مو جب وہ گھتا ہے تو مو میں جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے کینسر ہونے کے کبھی چانسس اور ان کھانا ہو جائے ہیں کھانا کھا رہے اور بات چل رہی ہے اور ہمیں پتا بھی نہیں کہ اس کے کتنے خطرنا نقصان تو گیاروہ نقصان یہ ہوا کہ یہ سہن کے لئے بہت بہت ہی کارڑ ہیں مذرے سہن ہیں بار بار اور آخری نقصان یہ ہے کہ اس زیبانی زندگی میریڈ لائیٹ لوگوں کی برباد ہو رہی ہے موپیل کی وجہ سے شرک کی نگاہ عام ہوتی جاتے ہیں ایک بی بھی کونے میں جاتے بات کر رہی ہے اپنی ماں سے کہ دیکھتی ہوں گی سندے کو وہ آنے دیتے کو میں آؤں گی اس کا منشاہ یہ ہے کہ ابھی اجازت ہوئی نہیں ہے ابھی سے وہ سننے ہی لیو اچھا موڑو کا جب اجازت ہوئی تو وہ تھوڑا اپنا ورمی لائک کر دیتی ہے مذہم کر دیتی ہے اب وہ دو سے دیکھ رہا ہے کہ پھسر پھسر چل رہا ہے اب اس کی برد جو ہے برگوانی شروع ہو جاری ہے کہ یہ اس کا کچھ اڑک چکر چل رہا ہے اس کے پھسر پھسر ہو رہا ہے اس کا کون چیک کیا جارہا ہے اس کا میسیج چیک کیا جارہا ہے یہ شرک کی بیمانی اس انٹرنیٹ اور موبائل کے صدقے میں مل رہی ہے اس بیمانی زندگی کی تلقیہ برباد ہو رہی ہے بچوں کی جوانیاں برباد ہو رہی ہے اور شاہی کے سلسلے میں اگرچہ یہ آج کے مضمون سے توڑا اٹھتر ہے لیکن یہ بات بھی عرض کر دو کہ بچہ پچیس سال کا ہو گیا سلتائیس سال کا ہو گیا انتیس سال تیس سال کا ہو گیا شادی نہیں کر رہے ماتا کیوں کیا پرویم جلدی شادی کر دو نہیں نہیں ابھی وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا تو تیس سال سے کس کے پاؤں پہ چل رہا ہے بیساری پہ چل رہا ہے ڈنڈے پہ چل رہا ہے کیا اللہ حکول عزت کی شان رضاقیت پر بھروسہ نہیں ہے کیا اسلام میں نکاح کے لئے مال ہونا ضروری ہے قرآن مزید کیا کہہ رہا ہے نکاح کر لو اگر تم فقیر ہوں گے اللہ حکول سے تم کو ماندار کر دے نکاح الٹی کرتی ہے یہاں یہ سوچا جاتا ہے مال آئے گا تو نکاح کریں گے اور قرآن مزید یہ سین بنا رہا ہے نکاح کرو تو ماندار بن جاؤ یہ پاؤں پہ کھڑا ہونے کے انتظار میں وہ پاؤں پہ کھڑا تو ہی نہیں پا رہا ہے اس کی جوانی برہا ہو ممنی ہو گئے ہیں اب دو سال کے بادشاہ جاتا ہے تین سال کے بادشاہ جاتا ہے کیا آپ کو اتنا اندار میں نہیں ہو پا رہا ہے کہ ممنی ہو جانے کے بعد یہ کیسے تین سال اور دو سال نکال پا ہے کیا آپ ان پر بات نہیں کرے گا وہ اسے پر چٹن نہیں کرے گا یہ ٹوٹل بات بے حیائی اور احرام میں داخل ہو رہی ہے اور اس کا سبب سکھ اور سکھ آم بن رہے ہیں ماباب بن رہے ہیں کہ بھائی اس کو پاؤں پہ کھڑا ہو جانے لو یا ہمارے پاؤں پہ کھڑا لگنا ہے اللہ کے یہاں پوچھ ہو گی ماباب حمدہ ہو وہ سنہائی کے کمرے میں کیا بے حیائی دیکھ رہا ہے اپنی جوانی کے جذبات کو کرا کرنے کے لیے بھلات میں شادر اڑ کر کہاں دو جو پھنتے بات چل رہی ہے ماباب کو کچھ بتا ہے میں نے تو ایک دبا تھا کالا والا اگر کوئی بات بھی کرے تو پورے گھر کو پتا چلتا تھا ایک پھون آتا تھا تو پورا خندان جمع ہو جاتا تھا کہ وہ لندن سے پھون آئے چلو سب بات کریں بات کو سب کے پاس اپنا پھون ہے چادر میں کیا ہو رہا ہے بستر کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے ماباب ذمہ جارہے ہیں اللہ کے واسطے اس کو سمہین کے ساتھ فکر کے ساتھ اس بات کو لو اور اپنے بچوں کی بہترین تربیر کی فکر کرو اس کی ضرورت کا احساس سمجھو کہ آج جوانی بھی برباد ہو رہی ہے ایمان بھی برباد ہو رہا ہے یہ سب اسی کے صدقے میں ہو رہا ہے باپ کہہ رہا ہے میرا بچہ بہت اچھا ہے آج تک اس نے کوئی نشانی کیا ہے ڈرین تو دور کی بات اس موقعی تو دور کی بات اس نے تو آج تک پاندویں کھایا ہے کوئی نشانی کیا ہے ہم کہتے ہیں اس نے سب سے خطرنات نشان کیا ہے پاند خالدہ تو چل جاتا لیکن اس کو انٹرنیٹ کا نشان لگ چکا ہے راستے میں دن نوجوان یارب جی راستے بیٹے ہیں ایک ادھر پول پہ بیٹھا ہے ایک وہ پول پہ بیٹھا ہے ایک وہ کونے کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ان کے دھر سے کسی نے بھگا جی ہے یہ بے حیائی کا یہاں اٹھا جمائے ہوگا ہے یہ نشان چڑھ لگا ہے اعلان ہوتا ہے ملک میں کہ یہاں چار مہینے کے لیے فور جی ڈیٹا فری پھر اعلان ہوتا ہے کہ تین مہینے کے لیے اور فری ہے سوچنے والی بار یہ ہے کہ ملک کا طور کلاس بزنس میں یہ فری کیوں دے رہے ہیں کیا اس کی روپری لگی ہے کیا ہوا ہے کیوں اتنا فری دیا جائے نشان چڑھایا جائے کہ ابھی نوجوانوں کو اس کا نشان چڑھا دو بعد میں اس سے کمائی کی جائے یہ نشان چڑھایا ہے پان کا نشان کر لیتا تو چڑھ جاتا یہ انٹرنیٹ کا نشان چڑھایا جائے اللہ تعالیٰ ہماری نصروں کی حفاظت پر اب سوال یہ ہے کہ اتنے سارے نقصانات بتا دیئے گئے تو کیا موبائل کو سب توڑ دائیں اور ہم سے استعمال کرنا چھوڑ دیں ہم خود بھی نہیں چھوڑ سکتے تو سب کیا پڑھیں اور زندگی کی ایسی ضرورت بڑھ دیں اسلام میں ایزالہ کے بجائے ایمالہ ہے سمجھنے کی بات ہے حضرت عبداللہ نے مصروض رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت اچھا گانا گا رہا ہے تو عبداللہ کے مصروض رضی اللہ عنہ نے اس کی بات سن کر ایک جملہ فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے کاش یہ آواز قرآن مجید کی تلاوت میں استعمال ہو دی کنی پیاری آواز اور اس کے ملک میں مرغوم شاعر غزرے جن کا عدی چند مہینے پہلے انتقال ہونا حضرت مولانا کی توجہات اور محنت کے صدقے میں اللہ رب العزت نے ان کو سیرہ بستہ انعیت فرمائے وہ پہلے سنگر گانا گا گا تھا تو مولانا میں کی حکمت عملی کے ساتھ ازالہ نے امالہ کرما کہ تم اسی آواز کو استعمال کرو لیکن اب تک دانے میں استعمال کرتے تھے اب ناتے پاک میں استعمال کرو تم اسی طرح اسی طرح موبائل کی نسان سیل فون کی نسان اسمارٹ فون کی نسان انٹرنیٹ کی نسان چھوئی کی طرح دنیا ناشتر چھوئیوں سے بہت کاندھ ہو چکے ہیں بہت بدل ہو چکے ہیں لیکن دنیا کے کسی ملک نے یہ معنی نہیں بنایا کہ ہماری کنٹری میں جیس گھر میں چھوئی مل گئی سب کو جیل میں دال دے اس سے سبزی بھی کٹی جاتی ہے اور بہت کچھ کام کے لیے آتا ہے تو اس جنوچی وجہ سے یہ نہیں کہا گیا کہ اس کا استعمال سوڑ سلاثہ یہ ہے کہ اس کو چھوئی کے درجے میں سمجھو بہت ضرورت بہت ضرورت اس کو استعمال ہو بلکہ یہ جمعہ اور کہہ جا رہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فون کو اپنے انٹرنیٹ کو مسلمان بنا دیں اور آگے بڑھے کا متقی بنا دیں ایک زمانہ تھا کوئی کتاب کی جب ضرورت ہوتی ہے تو سوچنا پڑتا تھا کہ میں کوئی حج پہ جائے گا تو مگائیں گے پھر اگر اس کی جلدیں پارٹس زیادہ ہو تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیشار ہے ایسے میں ہم خود جائیں گے جب تو سالوں بار کوئی کتاب ملتی ہے ابھی آج اگر کوئی کچھ پڑھنا ہو کوئی کتاب ذہن میں آئے پانچ منٹ میں انٹرنیٹ سے ڈاملوڈ ہو جاتی ہے اسلام کا سہی پورا سہی زمینہ انٹرنیٹ پر موجود ہے سہی استعمال کرے بہت کام کی چیزیں جو کتاب مہینوں کے بعد مل سکتی تھی ابھی پانچ منٹ میں وہ ہمیں مل جاتی ہے اور اس سے استفادہ ہوتا ہے فائدہ ہم حاصل کرتے ہیں تو صحیح موابطی اس پر موجود ہے ضرورت ہے اس کو توڑنا نہیں ہے اس کا استعمال درد نہیں کرنا آج کبول بھی نہیں سکتے ہیں اتنی ضرورت بڑھیں بس ایزارے کو ایمالے سے بدلنا ہے کہ اس موگاہل کو اس انٹرنیٹ دیٹا کو مسلمان بناو اتخی بناو اس کا صحیح استعمال کرو شریعت اور سنت سیکھنے کیا ہے اس کا استعمال کرو ایک مانا نے حض کیا کہ ایک جگہ ہماری بات ہو رہی تھی اور ایک حساس موضوع پر بات ہو رہی تھی کہ جوان بچے اپنی جوانی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کرتے ہیں اس موضوع پر بات ہو رہی تھی وہ مانا نے چنہے لگے کہ ہمارے بیان میں اس بر مشکل سے سامنے دس لوگ بیٹھے لیکن بات میں دیکھا گیا تو ستائیس ہندار لوگوں نے اس کو سنا اور بانیس ہزار کے قریب لوگوں نے اس کو لائی وغیرہ جو بلتے ہیں وہ سب ہوا تو اس کے فائدے بھی ہیں تو اس سے ہم دین کا فائدہ اٹھائیں شریعت اور سنت پر عمل کرنے کا فائدہ اٹھائیں دعائیں سیکھنے مسائل سیکھنے کا فائدہ ہوتا ہے لیکن بس طریق ادھر کوئی چلتی ہے کہ اسی طرح ہم اس کو استعمال کریں خلا سے اکدام لیے کہ ہم یہ بے حیائی کے اور زنا کے جو چار